اب ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے کمپوزیشن آف ویکٹرز اور ایڈیشن آف ویکٹرز یہ ایک ٹاپک ہے اس کے دو نام ہیں اس کو ہم کمپوزیشن آف ویکٹرز بھی کہتے ہیں اور ایڈیشن آف ویکٹرز بھی کہتے ہیں اب ایڈیشن آف ویکٹرز یا کمپوزیشن آف ویکٹرز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر دو ویکٹرز ہیں یا دو سے زیادہ ویکٹرز ہیں تو ہم جانتے ہیں آر ویکٹر کا اپنا میکنیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی اپنی ڈائریکشنز ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان دو ویکٹرز کے بجائے کوئی ایک ویکٹر لے ہیں ٹھیک ہے جو یہ دونوں ویکٹر مل کے کام کر رہے ہیں وہ اکیلا ویکٹر وہی کام کرے تو اس پروسس کو کہتے ہیں کمپوزیشن آف ویکٹرز آر ویکٹر ایڈیشن کمپوزیشن آف ویکٹرز یا ویکٹر ایڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں یا دو سے زیادہ ویکٹر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دو یا دو سے زیادہ ویکٹر ہیں بجائے ہیں کہ ہم دو یا دو سے زیادہ ویکٹر یوز کریں ہم ایک اکیلا ویکٹر یوز کریں گے جو ان دونوں کی جگہ کام کرے گا یا جو بھی ہے جو ویکٹر ہیں یا دو سے زیادہ ہیں لیٹس ہم دو اید یہاں پر لے رہتے ہیں اگر ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو ویکٹرز یوز کرنے کے بجائے ایک ہی ویکٹرز یوز کریں جو ان دونوں کا کام کرے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو پروسس ہم کریں گے کہ دو ویکٹرز کا ہم اکیلا ویکٹر بنائیں گے اور وہ اکیلا ویکٹرز وہی کام کرے گا جو یہ دونوں ویکٹرز مل کے کر رہے تھے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن آف ویکٹرز یا ویکٹرز اڈیشن کہتے ہیں the resultant of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as the individual vectors together would produce the process of adding two or more vectors called composition of vectors ٹھیک ہے تو composition of vectors کا concept آپ کو پاتا چل گیا ہوگا کہ composition of vectors کا کیا مطلب ہوتا ہے composition of vectors کا مطلب ہوتا ہے ویکٹرز کو ایڈ کرنا ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے پاس different vectors ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سب ویکٹرز جائے یا کہ ہم ان ویکٹرز آر لیل کریں ہم کوئی ایک اکیلا ویکٹرز بنا لیتے ہیں جو وہی کام کرے گا جو یہ دونوں ویکٹرز یا دو سے زیادہ جو بھی ویکٹرز ہمارے پاس particular scenario میں ہوں گے وہ ویکٹرز جو مل کے کام کر رہے ہیں وہ ویکٹرز اکیلا وہی کام کرے گا تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں composition of vectors کہتے ہیں یا ویکٹرز ایڈیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے ویکٹرز کو ایڈ کرنا ایڈ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک نیا ویکٹرز بنا لیں گے اور وہ نیا ویکٹرز وہی کام کرے گا جو یہ چھوٹے چھوٹے ویکٹرز مل کے کام کر رہے تھے تو ہمارے پاس یہاں پہ تین methods آتے ہیں ویکٹر ایڈیشن کے laws of vector addition یعنی کہ یہ methods of vector addition ہمارے پاس تین قسم کے laws ہیں ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے ایک ہمارا جو فسٹ law ہے وہ ہے triangle law of triangle of vector addition ہے ہمارے پاس triangle law of vector addition اور یہ جو triangle law of vector addition ہے یہ تب ہم use کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو ویکٹر ہوں اور ان دو ویکٹرز کو ہم نے ایک ویکٹر بنانا ہو یا ان دو ویکٹرز کو ہم نے ایڈ کرنا ہو اس طرح کہہ لیں یا اس طرح کہہ لیں بات جو ہے وہ ایک ہی ہے دوسرا ہمارے پاس جو law ہے ویکٹرز ایڈیشن کا وہ ہے پیرلو گرام law of vector addition پار ایڈنگ ٹو ویکٹرز جب ہمارے پاس دو ویکٹرز ہوں تو ہمارے پاس دیکھیں دو laws ہیں ہم triangular law بھی use کر سکتے ہیں اور triangular جو law ہے اس کو ہائر ٹو ٹی رول بھی کہتے ہیں اور پیرلو گرام law بھی ہم use کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ویکٹر کی تعداد دو ہے لیکن اگر ہمارے پاس ویکٹر کی بدہت دو سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ٹرائیانگولر لا اور پرلیگورگرام لا فیہ ہیں وہ یوز نہیں کرتے ہیں پھر ہم پولیگمولا لا juist کرتے ہیں جب ہمارے پاسêڑیابٹر کے بدہت دو سے زیادہ ہو تو پھر ہم جو لا یوز کرتے ہیں ویکٹر کو ایڈ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں پولیگون لا آف 베ٹر ایڈیشن تو سب سے پہلا جو لا ہے وہ ہے ٹرائیانگر لا سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹرائینگل لاف ویکٹر ایڈیشن جو ہے اس کے ہم کیسے دو ویکٹر ہم آپس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو نیا ویکٹر آئے گا اس کا مینٹیوڈ کیا ہوگا اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی یہ ساری چیزیں فاس کا فالہ ہم ٹرائینگولر لاغ میں دیکھیں گے پھر ہم پرلوگرام میں بھی دیکھیں گے اور پھر ہم پولیگولر لاغ میں بھی یہ چیزیں دیکھیں گے کہ جہاں پہ پولیگولر لاغ کے اندر ہمارے پاس زیادہ ویکٹرز آتے ہیں تو ان ویکٹرز کو پرمیس کیسے ایڈ کریں گے وہاں پہ پھر جب ہم نکالتے ہیں تو اس کی ڈیریکشن اور ویکٹر ایڈیشن سب سے پہلے ہم اس لاغ کی ڈیفنیشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ لاغ کیا تھا کیا ہے کہ کیسے ہم نے دو ویکٹرز کو ایڈ کرنا ہے آپس میں ٹرائینگولر جو لاغ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹو ویکٹرز کین بی ریپریزنٹید بہت مگنیٹیوڈ ڈیریکشن بائی دی ٹو سائیڈز آف آ ٹرائینگل 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 ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں اور وہ دو ٹرائینگل کی سائیڈ کو ریپریزنٹ کرنا ہے ٹیکن دہ سیم آرڈر ہم نے چاہیے نہیں کرنا جس دیکھن میں ہم نے فسٹ ویکٹر درہ کیا ہے اسی درہنگ کے اندر ہم نے سیکنڈ ویکٹر کو بھی درہ کرنا ہے اس کا مطلب ہے ٹیکن دہ سیم آرڈر پر ریپریزنٹید کمپلیٹی بہت مینیٹیوڈ دو ویکٹرز ہیں ہمارے پاس اور وہ ٹرائینگل کی دو سائیڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سیم آرڈر کے اندر تو ان کا جو ریزلٹن ہوگا وہ ٹرائینگل کی تھرڈ سائیڈ ہوگی ٹیکن دہ اپوزیٹ آرڈر اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں اور دو ویکٹر ٹرائینگل کی دو سائیڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹیکن دہ سیم آرڈر ایک ویکٹر ہے ہمارے پاس لیٹس اے یہ ویکٹر اے ہے اور یہ ٹرائینگل کی ایک سائیڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہ ویکٹر بی ہے ٹھیک ہے یہ سیم آرڈر میں ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے یہ آرڈر ہم نے ایک ویکٹر کے اپنے ایک ویکٹر میں بھی لیا ہے ہم نے یہ نہیں کیا کہ ایک ویکٹر ہم نے تو ہوں لے لیا اور پوزیار ہوئی یوں لے لیا آرڈر ہم نے چائنے کیا ٹھیک ہے یہاں پر لکھا فیزیں آرڈر میں لے کے جانے ہیں ویکٹرز تو آپ اس ویکٹر اس پہ تو ویکٹرز کو ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ دو ویکٹرز جا کریں گے ان کا آرڈر آپ نے سائیڈ رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے اے اور بی کو راہ کیا سام آرڈر میں گئے۔ ہم نے شروع کیا جو صرف تھی ویکٹرز اس طرف ہم چلdu گئے۔ divert سے شروع لفق اور رائٹ پر لے گئے۔ اور لاحٹ پر لے گئے۔ آرڈر ہم نے چینج نہیں کرنا ہمrete دونڈ گئے۔ ہمارکہ ہم دو فائنت کرنا ہے desenvolv practicing فائم کرنا ، ویکٹرز род سام آرڈر میں نہیں ہے۔ ویوری امیران فائم کرتا ہے کہ ہم وہ مOOK میں مور pensa سام آرڈر میں صورت کرنا ہے۔ ہم نے کیسے ڈراغ کرنا ہے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ریپریزنٹیٹ کمپلیٹی بہت مگنیچوری انڈریکشن تھرڈ سائد افر ٹرائیانگل ٹیکن اپوزٹ آرڈر اب ان کا ریپریزنٹ جو ہے وہ اپوزٹ آرڈر کے اندر جو تھرڈ سائیڈ ہوگی ٹرائیانگل وہ ریپریزنٹ کرے گا آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آرڈر کیا لیا تھا ان دو ویکٹرز کا یہ آرڈر لیا تھا یہاں 재밌 Falls ہم نے اپوزٹ آرڈر میں لیا تھے اب جو ریزلٹنٹ ہوگا اس کا آرڈر ہم نے اپوزٹ اٹر میں لیا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ ریزلٹنٹ ہم یود را کر لیں گے اسی آرڈر میں towns کی کنڈیشن کے کیا ہے کہ آپ نے اپوزٹ آرڈر میں لینا ہے اور آپ کو جو آرڈر کیا ہوگا اس کا یہ یہ ان کا کیا ہوگا ان کے ویکٹر کو ہم نے اس آرڈر میں ڈرہ را کیا اور جو ریزلٹن تھا اس کو ہم نے اس آرڈر میں تراغ کی ہے اپوزیٹ آرڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ رول تھا ویکٹر ایڈیشن کا جب ہمارے پاس ٹائنگل لارلا تھا ویکٹر ایڈیشن کا جب ہمارے پاس دو ویکٹرز ہوں اور ان دو ویکٹرز کا اگر ہم نے ریزلٹن فائنڈ کر رہا ہے تو ہم کیسے اسے فائنڈ کریں گے اگر دو ریزلٹن ہیں وہ ٹائنگل دو ویکٹرز ہیں وہ ٹائنگل آرڈر آپ نے یادتا ہے کہ ویکٹرز کو ہم اس آرڈر میں لے کے گئے تھے تو جو ریزلٹن تھا وہ اس کے اپوزیٹ آرڈر اس میں گیا تھا اچھا یہ دو دو ویکٹرز ہیں ضروری نہیں ہیں کہ ان کی شیپ ایسی ہو یہ ایسے ہی دونوں آپس میں انکلائنٹ ہو ان کے ڈیفرنٹ پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ جو ریزلٹن ہے ریزلٹن ہم ہیڈ ٹائنڈ روز سے بھی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ میتھرڈ تھا ریزلٹن فائنڈ کرنے کا اگر دو ویکٹرز ہیں ہمارے پاس تو جو ریزلٹن ہم نے ڈرا کیا ہے وہ اپوزیٹ سائٹ پہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت ان مینگنیٹیون اڈیکشن بائی تھرڈ سائد اپوزی آٹر ایک یہ میتھرڈ ہے اور ایک بھی میتھرڈ ہے کہ آپ ریزلٹن فائنڈ اوٹ آٹر کے ہیں ہیڈ ٹائنڈ روز یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ریزلٹن ڈرا کرنا ہے وہ فسٹ ویکٹرز کی تیل سے شروع کریں اور سیکنڈ ویکٹرز کی ہیڈ تک لے جائیں ٹھیک ہے ہیڈ ٹائنڈ روز یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دو ویکٹرز کا ریزلٹن فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ریزلٹن فائنڈ اوٹ کرنے کا کیا میتھرڈ ہے اس کا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ نے فسٹ جو ویکٹر ہوگا اس کی تیل سے شروع کرنا ہے ریزلٹن کو ڈرا کرنا اور سیکنڈ ویکٹرز کے ہیڈ تک اس کو لے کے جانا ہے تو یہ جو آپ ویکٹرڈ را کریں گے فسٹ ویکٹرز کی تیل سے شروع کرنا ہے اور سیکنڈ ویکٹرز کے ہیڈ تک لے کے جانا ہے تو یہ جو ویکٹر آئے گا اس کو کیا بولیں گے ریزلٹن ویکٹر ٹھیک ہے تو ریزلٹن کو ڈرا کرنے کے دو سٹکے ہیں یا ایک آپ جو اپوزٹ آرڈرز جس آرڈرز کے اندر آپ نے ویکٹرز ڈرا کیے تھے اس کے اپوزٹ آرڈرز آپ نے ریزلٹن کو ڈرا کر لیں یا آپ ہیڈ ٹوٹے روز سے ڈرا کر لیں ہیڈ ٹوٹول رول یہ کہتا ہے کہ ریزلٹن جو ہوگا وہ آپ نے فسٹ ویکٹرز کی تیل سے شروع کرنا ہے اور سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ اتاک اس کو ختم کر دینا ہے اب اسی طرح اگر ہم ڈیفرنٹ یہاں پہ ہیں سیناریوز دیکھیں ویکٹرز کے ٹھیک ہے لیٹسے جو ہمارا ویکٹر اے ہے وہ اس ڈریکشن میں ہے اور جو ویکٹر بی ہے وہ اس ڈریکشن میں ٹھیک ہے تو اب اس کا ریزلٹن جب ہم فائنڈ کریں گے تو کیسے کریں گے کہ فسٹ ویکٹر کا جو ہیڈ ہے تیل ہے سوری فسٹ ویکٹر کی تیل یہاں سے شروع کریں گے اور سیکنڈ ویکٹر کا جو ہیڈ ہے وہاں تک ہم statist رکھ کرنا ہے تو טریزلٹن ہمارا کیا آجائے گا کہ فسٹ ویکٹر merce ویکٹر کی تیل سے شروع کریں گے اور سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ تک تیل لے کر گئے تو یہ اس کا کیا آگیا ریزلٹن آگیا اسی طرح اگر ہم اور کمبینیشن دیکھیں کہ اگر یہ ہمارا ایک ویکٹر اے ہے اور یہ ویکٹر بی ہے ٹھیک ہے تو ریزلٹن ہم نے کیسے ڈاک کرنا ہے ریزلٹن ہم نے ڈاک کرنا ہے فاس ویکٹر کی تیل سے اور اس کو ختم کرنا ہے سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ کا اس کو اب ہم فاس ویکٹر کی تیل سے شروع کرتے ہیں یہ فاس ویکٹر کی تیل ہے اور یہ سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ تک آ گیا تو یہ ہمارا کیا آ جائے گا ریزلٹنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے ایک ایک کمبینیشن ہم اور دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس اگر ہمارا یہ ایک ویکٹر ہے اے ٹھیک ہے اے ویکٹر ہے یہ ہمارا ویکٹر ہے بی اب ہم نے اچھا اس کو اے یہ ہے ٹھوٹے رول سے ہم نے جوائنے کیا اس کو ہم را کر لیتے ہیں یہ ویکٹر اے ہے ٹھیک ہے اور یہ ویکٹر آگے بی ہے اب ہم نے اس کا ریزلٹنٹ فائنڈ کرنا ہے تو کیسا کریں گے فرس ویکٹر کی تیل سے درو کریں گے اور سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ تک اس کو ختم کریں گے یہاں سے ویکٹر ہم نے سٹارٹ کیا اور سیکنڈ ویکٹر کے جو ہیڈ تھا وہاں تک اس کو جوائن کیا تو یہ کیا آ جائے گا ریزلٹنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک گرافیکلی میتھڈ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ویکٹر ہوں اور ان ویکٹر سامنے اگر ریزلٹنٹ برا کرنا ہے تو ریزلٹنٹ کیسے دا کریں گے وہ ایک میتھڈ ہے ہے ٹوٹے دور سے یا دوسرا یہ ہے کہ جس دریکشن کے اندر آپ ویکٹرز دا کر رہے ہیں اس کے افوز دریکشن کے اندر آپ نے ریزلٹنٹ کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریزلٹنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کا میکنٹ کیوں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میتھمیتیکلی اب ہم ڈرائب کریں گے کہ جو ریزلٹنٹ ہم اس طرح سے فائنڈ کر رہے ہیں دو ویکٹرز کا ریزلٹنٹ فائنڈ کر رہے ہیں اس کا میتھمیتیکل جو میکنیٹیوڈ ہے جب دو ویکٹرز کم ایڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیا ویکٹر آتا ہے جس کا ہم ریزلٹنٹ ویکٹر کہتے ہیں تو اس ویکٹر کا میکنیٹیوڈ کیا ہوگا اور اس ویکٹر کی ڈریکشن کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کا ہم اینلیٹیکلی میتھڈ دیکھتے ہیں کہ let a and b be two vectors vectors ڈریکشن ڈریکشن let's say ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں اور وہ ٹھیکا انگل کے اوپر ہیں یہ ہمارے پاس ایک وارڈنیٹ سسٹم ہے یہ ایکس ایکسیز اور یہ y ایکسس چلیں ایکسس کے اس کو بنا لکھیں ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ایک ویکٹرز یہ ہے ہمارے پاس a ویکٹر ٹھیک ہے اور and جہاں سے یہ ویکٹری سٹارٹ ہو رہا ہے اس پوائپنٹ کو نام دیتے ہیں کہ پی کا اور ایک یہ ویکٹر ہے ہمارے پاس بی ویکٹر ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ویکٹر ختم ہو رہا اس کو نام دیتے تھے کیوں کا ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں ایک ویکٹر اے ہے اور ایک ویکٹر بی ہے اور یہ دونوں ویکٹر کے درمیان جو اینگل ہے وہ کیا ہے ٹھیکہ ہے اب ہم کہتیں گے amer이라 to lets the vectors' a and b be represented both in magnitude and direction بائی بہت سائیڈز اچھا ویکٹر جو اے ہے وہ اس کو ہم نے کس سے ریپریزنٹ کیا ہے او پی سے اور ویکٹر جو بی ہے اس کو ہم نے کس سے ریپریزنٹ کیا ہے پی کیو سے ٹھیک ہے او پی اور پی کیو اچھا اب یہ دو ویکٹرز ہیں ایک ویکٹر اے ہے ہمارے پاس اور ایک ویکٹر بی ہے اب ٹائینگلر لاکھ کیا کہتا ہے کہ ان کا ریزلٹڈ ہم نے کیسے پینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم اے اور بی کو سیم آرڈر میں لے رہے ہیں تو ان کا ریزلٹڈ ہم نے اپوزٹ آرڈر میں لینا ہے اپوزٹ آرڈر میں لینا ہے اور وہ آ جاگا یہ آر ٹھیک ہے اس ریزلٹڈ کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں اب ہم نے فائنٹ کیا کرنا ہے کہ یہ جو ریزلٹڈ ہے اس کا کیا مینٹیوڈ ہوگا اور اس کے ڈریکشن کیا ہوگا بیسکلی ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ ویکٹر اے اور ویکٹر بی کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کو ایڈ کریں گے تو یہ جو ریزلٹڈ ہے اس کا مینٹیوڈ کیا ہوگا اور اس کے ڈریکشن کیا ہوگی تو اس کے مینٹیوڈ کو فائن کرنے کے لیے یہاں سے ہم ایک پرپینڈگولر ڈرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیوں سے پرپینڈگولر ہم ڈرہ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ان کا اچھا یہ پرپینڈگولر کیوں ڈرہ کیا کیونکہ ہم نے یہ جو ٹرائیانگل ہے اس کو رائی ٹرائیانگل بنانا ہے ٹھیک ہے یہ پرپینڈگولر ہم نے اس لئے ڈرہ کیا ہے تاکہ یہ جو ٹرائیانگل ہے یہ ایک رائی ٹرائیانگل بن جائے کیونکہ جب یہ ایک رائی ٹرائیانگل بن جائے گی تو یہاں پہ ہم پھر پیتھا گورن ثیورم لگائیں گے اور وہاں سے ہم آر کی ویلیو فائنڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹھا گورنٹھورم جو ہے وہ صرف رائے ٹرائیانگل کے اوپر ویلیڈ ہوتا ہے تو لہذا یہ جو ٹرائیانگل تھی یہ رائٹ ٹرائیانگل نہیں تھی اس کو رائٹ ٹرائیانگل بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک پرپینڈگولٹ راک کیا اب جو ٹرائیانگل رائٹ ٹرائیانگل بنی ہے وہ کونسی ہے او این اور کیو ہے ٹھیک ہے اور کیوں جو ہے یہ ایک رائٹ ٹرائیانگل ہے اور یہ اینگل جو ہے وہ کتنے کا ہے نائنٹی ڈگری کا ہے یہ اینگل نائنٹی ڈگری کا ہے اب ہم اس رائٹ ٹرائیانگل کے اوپر پیتھا گورن تھیورم اپلائے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزلیڈنٹ ہے اس کی کیا ویلگی جو ہے وہ آتی ہے دو ہمارے پاس رائٹ ٹرائیانگل بنیں گی ایک چھوٹی سی ہے ایک رائٹ ٹرائیانگل ہمارے پاس ہے O N Q اور ایک رائٹ ٹرائیانگل ہمارے پاس ہے P N Q ٹھیک ہے آچھا اب یہ جو چھوٹی ٹرائیانگل بن رہی ہے P N Q اس کو ہم ڈا کر لیتے ہیں الگ سے یہ جو ٹرائیانگل بن رہی ہے ہمارے پاس P N Q یہ اینگل ٹھیتا تھا اب یہاں سے اگر ہم کاز ٹیتا کی ویلیو فائنڈ اوڈ کریں اس ٹرائیانگل سے پاس ٹھیک ہے تو پاس ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے بیس ڈیوائیڈ بائی ہائی پارٹنی ہے یہ ہے انگل نائنٹی ٹگری کا یہاں پہ بیس کتنی ہے P N اور ہائی پارٹنی ہے پی کیو ٹھیک ہو گیا اب یہ جو P N ہے دیکھیں P N کس کے برابر ہے P Q یہ جو P Q ہے یہ B ویکٹر ہے ٹھیک ہے P Q جو ہے جو P Q ہے کس کو ریپیزینٹ کرتی ہے ویکٹر B کو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے P N ڈیوائیڈ بائی B اس B کو اس سیڈ پر ملٹیپلائی کر دیں تو P N کتنا آ جائے گا ہمارے پاس بی کاز ٹھیک ہے ایکیویشن نمبر وان اب ہم یہاں سے اس ٹائنگل سے سائن ٹھیک کہ حالت کریں تو سائن ٹھیک کا برابر ہوتا ہے پرپینڈکولر اور ہائپورٹنی ہے اس ٹائنگل کے اندر جو پرپینڈکولر ہے وہ کہا ہے کیوں ہیں میرے اور ہائپورٹنی ہے وہ ہے کیوں مجھو ہائے پی کیوں کیسے برابر ہے پی کیو وہ بی کے برابر ہے نا یہ ہے پی کیو اور پی کیو کس کے برابر رکھا ہے پہ بی کے ہم پر کتنا آجاگا بی کیو این کی ویلو کتنی آجے گے ہمارے پاس بی کو دوسرے پر ملٹیپلیہ کر دے تو بی سکرائن ایتا کے ایکویشن نمبر چو اب ہم یہ جو بڑی ٹرائنگل ہے او این اور کیو اس پہ اب ہم پیتھا گورن تھیورم لگاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا پیتھا گورن تھیورم کے ہائپرٹنیس کا سکیر آر کا سکیر اس ایکول ٹو این کا سکیر بیس کا سکیر پلس پرپیڈکولر کا سکیر کیو این کا سکیر اب دیکھیں یہ جو لیندھ او این ہے او این یہ لیندھ او این کس کے برابر ہے یہ برابر ہے او پی پلس پی این ٹھیک ہے او پی پلس پی این پلس کیو این اچھا اب یہ جو او پی ہے یہ کس کے برابر ہے یہ تو ویکٹر اے ہو گیا او پی او پی کس کے برابر ہے اے ویکٹر یہاں پہ ہم لکے دیں کہ اے پلس آگے سکیر آپ کے لکھا ہوئی ہے پین اور پین کی ویلیو یہ ہم نے فینڈ آؤٹ کی ہے پین کی ویلیو مارے پاس آئی تھی بی پاس ٹھیکہ کے یہاں پہ ہم چاہے لکھ دیں کہ بی پاس ٹھیکہ تیسہ کلاس کیو این کی ویلیو ہم نے فینڈ آؤٹ کیا اور وہ مارے پاس آگے پھر بی سائیٹ ٹھیکہ تیسہ کلاس کے بی سائل اے پلاس سے بی ہول سکیئر کا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم فرمولہ لگا دیں گے اے سکیئر پلاس بی سکیئر پلاس اے بی اور پلاس بی کا سکیئر سائن سکیئر ٹی تا کے مجللیٹر ہمارے پاس کیا آ جائے گا اے سکیئر پلاس بی کا سکیئر پاس سکیئر ٹی تا پلاس ٹو اے بی پاس ٹی تا پلاس بی سکیئر سائن سکیئر ٹی تا اب دیکھیں یہ بی سکیئر پاس سکیئر ٹی تا ہے اور یہ بی سکیئر سائن سکیئر ٹی تا ہے تو بی سکیئر یہاں سے کامل آ جائے گا اے سکیئر پلاس بی سکیئر سائن سکیئر ٹی تا پلس فا سکیر ٹیٹا پلس ٹو اے بی کاز آف ٹیٹا یہ ایڈینٹی اپنے ٹیگرومیٹک فنکشن میں پڑھی ہوگی کہ سائنس کے ٹیٹا پلس فا سکیر ٹیٹا یہ کس کے برابر ہوتا ہے ون یہ ون کے برابر ہوتا ہے تو یہ کیا جگہ اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی کاز آف ٹیٹا آر کی ویلیو فیڈ نٹ کنی ہے دونوں سائے پہ سکیر بھو پلے لیں گے تو اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی کاز آف ٹیٹا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویلیو آگئی ہے بہت امپورٹنٹ آگئے ہے ہمارے پاس ریزلٹنٹ کا کہ جب ہم دو ویکٹر کو ایڈ کریں گے تو جو نیا ویکٹر ہمارے پاس بنے گا اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہوگا اس کا میگنیٹیوڈ ہوگا کہ دونوں ویکٹر کا میگنیٹیوڈ کا سن پلاس ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ اس کی بھی ان کے درمیان جو اینگل کھیتا ہے وہ بھی ان کے میگنیٹیوڈ میں انکلوڈ ہوگا ان کے جب دو ویکٹر کو ایڈ کریں گے تو ان کا جو ریزلٹنٹ آئے گا وہ آئے گا سیکنڈ ویکٹر کے میگنیٹیوڈ کا سکیر پلاس ٹو انٹو میگنیٹیوڈ ملٹیپلائے ہوگا میگنیٹیوڈ آف تا فس ویکٹر انٹو میگنیٹیوڈ آف تا سیکنڈ ویکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ان ویکٹر کے درمیان جو اینگل ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ پوٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس کس ہنگل کی بھی ہمیں اور ایک سیکنڈ کے اندر ویکٹرز کا ویکٹرز کا اینگلز نہیں دیا جاتا بلکہ اینگل جو ہے وہ آلونگ ایکس ایکسی سے دیا جاتا ہے کہ ایک ویکٹر کا جو اینگل ہے وہ آلونگ ایکس ایکسی سے وہ اتنا ہے اور دوسرے ویکٹر کا جو اینگل ہے وہ ایکس ایکسی سے اتنا ہے تو آپ ریزلٹنٹ فائنڈ کریں تو آپ نے یہ جو اینگل لینا ہے یہ ایکسیس والا اینگل نہیں ہوتا کہ ایکس ایکسیس اینگل والا نہیں ہوتا یہ جو اینگل ہوتا ہے یہ ویکٹرز کے درمیان والا اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات جاتا رکھنی ہے یہ جو اینگل ہے یہ کونسا اینگل ہے یہ دو ویکٹرز کے درمیان جو اینگل ہے یہ وہ والا اینگل ہے یہ ایکس ایکسیز والا اینگل نہیں ہے اب ہم اب ہم نے اس کا مینیٹیوڈ تو فائنٹ کر لیا اب ہم ڈائریکشن فائنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈائریکشن ہوگی وہ کیا ہو گی ٹھیک ہے تو وہی دائیگرام ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں کہ یہ آہ ویکٹر تھا ہمارے پاس یہ ایسا تھا اس کو ہم ایسے بنا لیتے ہیں کہ یہ ویکٹرے تھا ہمارے پاس اور یہ ویکٹر بہر ریسیلٹن ویکٹر تھا ٹھیک ہے یہ ایتا تھا دونوں کو درمیان یہ ویکٹر بی یہ ویکٹرے اس کو اڈیو کا نام دیا تھا ہم نے اس کو پی کا اس کو کیو تو اگر یہ جو ریزلٹنٹ ہے یہ جو ہے وہ ویکٹر اے کے ساتھ بیٹا اینگل بنا رہا ہے ٹھیک ہے کہ لیٹس دا ریزلٹنٹ ٹھیک ہے میکس ان اینگل بیٹا ویڈا ویکٹر اے دین جو اس کی ڈیریکشن ہوگی ٹھیک ہے یہ پرپینڈکولر ہم نے ڈا کیا تھا یہاں پہ ان یہاں سے اچھا اب ہم ٹین بیٹا کے اگر یہاں سے ویلیو فائنڈ کریں تو ٹین بیٹا کس کے برابر ہوتا ہے پرپینڈکولر اور بیس پرپینڈکولر کیا ہے ہمارے پاس کیوں این اور بیس کتنی ہیں ہمارے پاس او این ٹھیک ہے یہ بیس ہے او این اور یہ پرپینڈکولر یہاں پہ کتنا آ جائے گا ہمارے پاس او این اچھا کیوں این کی ویلیو ہم نے فائنڈ کیت ہوا کتنی تھی بی سائن ٹھیکا نیچے او این کس کے برابر ہے او پی پلاس پی این بی سائن ٹھیکا دیوائیڈ بائی او پی کی ویلیو کتنی ہوتی ہے او پی ویکٹر اے کے برابر ہے یہاں پہ آ جائے گا اے پلاس پی این کس کے برابر ہے وہ ہے بی کاث تھیتا یہ ہم نے ویلیو فائنڈ اوڈ کی تو جو ڈریکشن آئے گی ریزلٹنٹ کی وہ کتنی آ جائے گی بی سائن ٹھیکا ڈیوائیڈ بائی اے پلس بی کارس تو جو نیا ویکٹر ہم بنائیں گے دو ویکٹرز کو ایڈ کر کے اس کا جو میگنیٹیوڈ ہوگا اس کی یہ ویلیو ہے اور اس کا جو اس کی ویکٹرز کی ڈیریکشن ہوگی اس کی یہ ویلیو ہے اب ہم جو ہم نے ٹرائی اینگل لاف ویکٹر ایڈیشن پڑا ہے اس کو کچھ سپیشل کیسز بسکس کر لیتے ہیں جیسے کہ اگر دو اینگلز کے درمیان جب دو ویکٹرز کے درمیان جو ہے وہ اینگل تھیتا ہوگا تو پھر جو ریزلٹنڈ ہوگا اس کی کیا ویلیو ہوگی ٹھیک ہے ریزلٹنڈ کے میکنیٹیوڈ کے اگر بات کریں تو میکنیٹیوڈ کیا تھا ہمارے پاس اے سکیئر پلاس بی سکیئر پلاس ٹو اے بی کاز آف تھیتا ٹھیک ہے تو اگر تھیتا زیرو یہاں پہ پوٹ کریں تو ریزلٹنڈ کی کیا ویلیو آجائے گی ہمارے پاس اے سکیئر پلاس بی سکیئر پلاس ٹو اے بی ٹھیک ہے کاز آف زیرو ڈگری ٹھیک ہے آر از ایکول ٹو اے کا سکیئر پلاس بی کا سکیئر پلس ٹو اے بی ٹھیک ہے اور کا زیرو کیا ہوتا ہے ون تو یہ کیا آ جائے گا اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس ٹو اے بی اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس ٹو اے بی یہ کیا بن جائے گا اے پلس بی کا ہول سکیئر سکیئر اور روٹ کار جائیں گے تو ریزلٹنٹ کی ویلیو کیا آ جائے گی اے بی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا ہے ہے کہ جب دو ویکٹر کے درمیان زیرو ہو تو ان کا مینیٹیوڈ کیا ہوگا توισفیرز ہم نے ہم نیٹ نہیں کر دینا ہے تو ہمارے پاس ان کا ریزلٹنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ کس صورت میں؟ جب دو بیکٹرز پرمیان اینگل زیرو ہو تو پھر ہم نے ان کا اگر ریزلٹنٹ فائنڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ سمپل ان دو بیکٹرز کا جو مینگنیٹوڈ ہے ہم ان کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ آہ ریزلٹنٹ آ جائے گا. تو یہاں پہ ریزلٹنٹ کی اگر ہم ڈائریکشن کی بات کریں تو ریزلٹنٹ کی جو ڈائریکشن تھی اس کا فرمولا کیا تھا کہ ٹین بیچہ ایس ایکوال ٹو بی سائن ٹھیک تھا پلس اے پلس بی کاز ٹھیک تھا اب ٹھیک تھا ہمارے پاس زیرو تھا تو بی سائن زیرو کتنا ہوتا ہے؟ زیرو اے پلس کاز زیرو بان تو بی آ جائے گا زیرو ڈیوائیڈ بائی اے پلس بی تو مطلب زیرو یہاں سے بیٹا کتنا آ جائے گا ٹین انوارس آف زیرو اور ٹین زیرو جو ہوتا ہے ٹین انوارس آف زیرو زیرو ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا زیرو آ جائے گا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر دو ویکٹر سے دمیان آنگل زیرو ہے تو ان کا جب ان کا اگر ہم ریزلٹنٹ فائنڈ کریں تو ریزلٹنٹ کا جو میگنیٹیو ہوگا وہ کیسے آگا کہ سیمپل ہم نے دو ویکٹرز کو ایڈ کر دینا ہے اور جو ریزلٹنٹ کی ڈیریکشن ہوگی ریزلٹنٹ بھی اسی ڈیریکشن کے اندر ہوگا جس ڈیریکشن کے اندر دونوں ویکٹرز ہیں چونکہ ریزلٹن کی ہم نے ڈیریکشن فائنڈ اور کیا ہے وہ کیا آ رہی ہے تو میز اینگل کے درمیان جو جو دو ویکٹرز کے اندر ان کے درمیان اینگل بھی زیرو تھا اور جو ڈیریکشن ہے وہ بھی زور آ رہا ہے تو میٹ میز جس ڈیریکشن کے اندر وہ دونوں ویکٹرز تھے جو ڈیریکشن ہوگا وہ بھی سیمپ اسی ڈیریکشن میں ہوگا نیچ اگر کیس ہم دسکاس کر لیتے ہیں اگر دو ویکٹرز کے اندر انگل ڈیریکشن دگری ہو تو پھر ریزلٹن کی کیا ویلی ہوگی اور پھر ریزلٹن کی ڈیریکشن جو ہے وہ کیا ہوگی اس کو ہم دسکاس کر لیتے ہیں کیل آر جو تھا وہ کیا ہے کہ ایک کا سکیر پلاس بی کا سکیر پلاس 2AB پاس ٹیٹا اب دیتا کے ویلیو جو ہے 180 ہے آپ کو امپوٹ کر دیتے ہیں اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس 2 اے بی کاز 180 ڈگری ٹھیک ہے اور ہمارے پاس چی آج آئے گا اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس 2 اے بی کاز 180 ڈگری منس 1 آر از ایکوال تو اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر منس 2 اے بی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فرمولا بن جگہ اے سکیئر پلس بی سکیئر منس 2 اے بی کس کے برابر ہوتا ہے اے منس بی ہول سکیئر اے کتنا آ جگہ ہے اے منس بی ہول سکیئر روٹ کٹ جیں گے تو یہ کتنا آجا گا اے مائنس بی تو ریزلٹنٹ کی جو ویلیو آجے گی یہاں پر کتنی آجے گی اے مائنس بی جب دو ویکٹرز کی سمیان اینگل کتنا ہے وان ایٹی ڈگری اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ویکٹر جو ہے وہ ہمارا اس طرف ہے اور جو دوسرا ویکٹر ہے وہ اس طرف اور یہاں پر دونوں جو ویکٹرز کے وہ سیم ڈیریکشن میں یہاں پر ایک ویکٹر اس طرف رائٹ ھانٹ سائڈ پہ پر ہے تو دوسرا لیپٹ سائڈ کے ہمارے پاس سنائی ہوگا وہاں پہ جو ریزلٹنٹ کی ویلیو کے آجے گی اے مائنس بی ایک ویکٹر جو دوسرا اوسسائڈ پہ دونوں کی ڈیریکشن ڈیریکشن ڈیفرنٹ ہیں تو زیادہ جب ہم مگنیٹوڈ پر کریں گے ریزلٹنٹ ویکٹر فائنڈ کریں گے دونوں ویکٹرز آپس میں کیا کریں گے سپیکٹ کریں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریڈلٹنٹ ہوگا اس کی جو ڈیریکشن ہوگی اس کی بیلی کی آئے گی تو ٹین بیٹا کس کے برابر ہوتا ہے بی سائن کی تھا ڈیوائیڈ بائی اے پلس بی کاز کی تھا اچھا جو بی سائن ہوگی جائے گا وان ایٹی ڈگری تو سائن جو وان ایٹی ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے یہاں پہ آ جائے گا زیرو ڈیوائیڈ بائی اے مائنس بی اوپر زیرا ہے تو آن سے زیرو ہو جائے گا تو اگرین یہاں پہ بیٹا کتنے آ جائے گا ٹین وارس آف زیرو اور بیٹا کی ویلیو کتنے آ جائے گی زیرو ٹھیک ہے تو ریزلٹنٹ جو ہوگا وہ زیرو ویکٹر وان ویکٹر وان سے یہ جو بیٹا ہم نے نکالا ہے ڈیریکشن تو ریزلٹنٹ کی جو ڈیریکشن ہوگی وہ کیا ہوگی وہ زیرو ڈگری پہ ہوگی اور وہ ویڈ ریسپیکٹو ویکٹر اے ہوگی اگر یہ ویکٹر اے ویکٹر ہم نے اس کو لیا تھا اور بی ویکٹر ہم نے اس کو لیا تھا تو جو ریزلٹنٹ ہوگا وہ ڈیریکشن اے میں ہوگا ٹھیک ہے اور وہ زیرو ڈگری پہ ہوگا اگر ہم دو ویکٹر کی درمیان اینگل زیرو ڈیریکشن جو مینٹو ویکٹر دگری لے لیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریزلٹنٹ کی مینٹو کی اور ریزلٹنٹ کی جو ڈیریکشن ہے یہ ویکٹر اس سے یہ ویکٹر اس طرح ہے اور یہ ویڈ بی جو ہے وہ اس طرح ہے اب من دیکھ رہے ہیں ریزلٹنٹ کا مینٹو کیا ہوگا کروں کیا ہم نے دیکھا کہ جو ہے اگر ڈیرڈگری پہ تھی تو جو ریزلٹنٹ تھا وہ بھی زیرو ڈگری پہ تھا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ڈرزلٹن بھی اسی ڈیکشن میں تھا سیکنڈ کیس میں ہم نے دیکھا کہ دو ویکٹر وان ایڈ ڈگریز تھے تھے ٹھیک ہے تو جو ہمیں ڈرزلٹن کی ڈریکشن نکالی وہ ہی تھی کہ ڈرزلٹن اگین ڈیرو ڈگری کی اوپر تھا لیکن ویڈ سپیکٹو فاسٹ ویکٹر کے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرزلٹن کی کیا ویلیو آتی ہے اور اس کی ڈریکشن کی کیا ویلیو رزلٹن کیا ہمارے پاس آر ایکوال ٹو ای کا سکیئر پلس بی کا سکیئر پلس ڈو اے بی os of theta r is equal to a square plus b square plus 2ab cause of 90 doctor r is equal to a square plus b square plus 2ab cause 90 ہو گیا 0 اور r کتنا آجائے گا a square plus b square ڈرم یہ r کی value آگئی ہے uite resultant کی value ہے ریزولٹنٹ کا مگنیٹیوڈ ہے کہ جب دو ویکٹر کے درمیان اینگل 90 ڈگری ہوگا تو اس ٹائم جو ریزولٹنٹ کا مگنیٹیوڈ ہوگا وہ ای سکیر پلس بی سکیر ہوگا اب ہم اس کا مگنیٹیوڈ ڈریکشن دیکھ لیتے ہیں 10 بیٹا is equal to b سائن ٹیتا divide by a plus b 10 بیٹا is equal to بی سائن ٹیتا سائن نائنٹی سائن نائنٹی کتنا ہوتا ہے 1 divide by a plus b کاز نائنٹی رو کاز نائنٹی کتنا ہوتا ہے 0 اوپر کتنا آ جگہ بیٹے کتنا آ جگہ یہاں پہ بیٹا کے جو ویلیو ہے وہ کیا آ جائے گی 10 inverse of b divide by a اب دیکھیں یہاں پہ جو resultant ہے جب 0 ڈگری تھا تو resultant کے ہمیں دیکشن مل جائی تھی 80 ڈگری تھا angle resultant کا پتہ چل گیا تھا لیکن جب angle 90 ہے تب ہمیں اس طرح direct جو ہے وہ resultant ہے اس کی direction کی نہیں پتہ چل گیا بلکہ ہمیں کیا یہاں پہ put کرنا پڑے گا ہمیں ویکٹر a اور ویکٹر b کا جو magnitude ہے اس کی ویلیو یہاں پہ put کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اس کو صال کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو resultant ہے اس کی direction جو ہے وہ کیا آئے گی یہاں پہ جو ہمارا resultant کی جو direction ہے وہ depend کر رہی ہے magnitude of vectors سے اوپر جب تک ہمیں magnitude of vectors کا نہیں پتہ چل جاتا تب تک ہم resultant کی جو direction ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اب ہم نے جو ویکٹر addition کا law پڑا ہے triangle law of vector addition جس میں ہم نے دو ویکٹر کو ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھا اور پھر ہم نے دیکھا جو نیا ویکٹر آتا ہے اس کا magnitude اور direction ہم کیسے فائنٹ ویل کرتے ہیں اب اسی concept کی بیس کے اوپر ہم کچھ پرابلم ساتھ کرتے ہیں ان پرابلم کے اندر بھی ہمیں دو ویکٹرز given ہوں گے اور ان کا درمیان angle بھی جو ہے وہ given ہوگا اگر given نہیں بھی ہوگا تو ایسی conditions بھی ہوں گی جن کے مدد سے ہم angle جو ہے وہ find out کریں گے اور پھر ہم وہ result جو theory ہم نے پڑی تھی triangle law of vector addition کی اس کی مدد سے ہم ان دو ویکٹرز کا resultant بھی find out کریں گے اور اس resultant کا جو direction ہوگی وہ بھی find out کرنے کی کوشش کریں گے تو پھرسٹ جو پھرابلم ہے ہمارے پاس ویکٹر addition کا جو triangular لا پڑا ہے اس کی بیس کے اوپر two forces of five newtons and seven newtons act on a particle with an angle of 60 degree between them find the resultant force ٹھیک ہے اگر آپ دو forces forces ویکٹرز ویکٹرز ایک ویکٹرز مگنید ویکٹرز کا پتہ ہونا چاہیے ایک یہ magnitude of both vectors اور angle between the vectors یہاں پہ دونوں vectors کا magnitude ہمیں دیا ہوا ہے ایک ہے 5 دوسرا ہے 7 اور angle بھی دیا ہوا ہے تو جس ہم نے فرمولا لگانا ہے اس میں values پوٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس resultant جو ہے وہ forces آ جائے گی ٹھیک ہے پس جو forces کو ہم F1 کا نام دیتے ہیں 5 newtons اور جو second forces اس کو ہم نام دیتے ہیں 7 newton کا ٹھیک ہے تو resultant کا کیا ہوتا ہے resultant equal to F1 کا square plus F2 کا square plus 2 F1 F2 cause of theta under root یہاں پہ theta کتنا ہے 60 degree تو resultant کیا جگہ F1 کتنا ہے 5 کا square plus 7 کا square plus 2 into 5 into 7 into cause of 60 degree values اور 10 جب ہمارے پاس اتنا ہے چاہیے گا ہے 25 پلاس سیکسٹی فوجاتے 490 کو 5 سے ملٹیپلاہ ہوگا 10 اور 10 جب حیمارے پاس کتنا جائے گا ہے سیکسٹی ہوتا ہے ہمارے پاس 0.5 0.5 ہوتا ہے اور küتنا ہوجائے گا پوٹی نائن سیمتی فور پلس سیمتی فور پلس سیمتی کو ہم ملٹیپلائی کریں گے زیرو پوائنٹ فائف پر ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا تھرٹی فائی ٹھیک ہے اور سیمتی فور پلس سیمتی فور پلس سیمتی فور پلس سیمتی فائی سیمتی درمائن اینڈ ہمارے پاس دو پاکیی ملٹ لسیمو ٹھیک ہے سیمتی ہمارے پاس دو طریق Economic سکسٹی ڈگری اس کو جسٹ ہم نے جو فارمولا ڈرائیب کیا تھا میکنیٹو اثر ریزلٹنٹ اس کو ہم نے لکھ تھا اس میں ہم نے دونوں ویکٹرز کا میکنیٹو پٹ کیا ان کے درمیان جو اینگل تھا اس کو پٹ کیا تو ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ ویکٹر تھا جو ریزلٹنٹ فورس تھی ٹھیک ہے اس کی ویلیو آگیا اور وہ کتنی آگیا ہمارے پاس وان ہنڈر روڈ وان ہنڈر نائن نیوٹن آگیا